بس جب اس مقام پر پہنچی تو اس کے اردگرد چالیس سے زائد مسلح اہلکار موجود تھے ان میں الیٹ فورس کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں پر بھی نوجوان مسلح ہو کر بس کی حفاظت کر رہے تھے اس پورے کاروان کی سرکردگی اے ایس پی سرفراز ورک کے ذمہ تھی جو اپنی جیب میں اس پورے کاروان سے آگے آگے تھے لیکن جس وقت چھے دہشتگردوں نے اس پورے کاروان پر حملہ کیا تو اچانک پولیس کے تمام اہلکار تتر بتر ہو گئے اور ان میں سے ایک الیٹ فورس کی گاڑی ان دہشتگردوں کی شدید فائرنگ کی زد میں آگئی اس پوری کاروائی میں پانچ پولیس اہلکار شہید ہوئے اور تقریباً تین یا چار زخمی ہوئے تھے ایک بڑا اہم سوال جو یہاں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ چالیس پولیس اہلکاروں میں سے اگر آٹھ پولیس اہلکار زخمی اور شہید ہوئے تو باقی بتیس پولیس اہلکار کہاں گئے ہماری تحقیقات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ اس وقت پولیس الیٹ فورس کی ایک گاڑی جب یہ واقعہ رونما ہوا اس سے چند منٹوں کے بعد کلمہ چونک میں دیکھی گئی اور دوسری گاڑی حفیظ سینٹر کے قریب پائی گئی جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام مسلح اہلکار یہاں مقابلہ کرنے کی بجائے یہاں سے بھاگ گئے یہ ہمیں کچھ چکا پہ ملے ہیں ہم جب ڈیپٹی رونڈ پور پہنچیا ہے تو میں نے سوگر ٹریک کے بارڈر سے مجھے کلیر میں اندر آ رہے تھے جوکر پولیس میری نظر میں نہیں آئی بارال ہوگی یہ مجھے ایک جکٹی کلیر آئیڈیا ہے ہم سار وہاں آخر تک جب تک آخری گولی چل رہی تھی ہم وہاں ہی کھڑے رہے ہیں کیونکہ ہم مکمل طور پر گر چکے تھے ہماری گاڑی اور امپائرز کی گاڑی جو ہے وہ مکمل طور پر گر چکی تھی ان کے ہم جو ہے چاروں طرف سے وہ ہمارے اوپر گولیاں برسا رہے تھے یہ ہمیں ڈسٹک پولیس کے ہوتی ہے اور ٹریک پولیس یہ دو ہمیں روپ کلیر دیتی ہیں ہم ان سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا روپ کلیر ہے ٹریک پولیس والے وہ ہمیں روپ کلیر دیتے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے ساری ڈیورجنز اور ساری لگنی ہیں اور سارے جتنے اشارے اس میں درمیان سگنل دیں وہ سگنل فری ہمیں چلیں گے اور ٹریکٹر جو ڈسٹک پولیس ہوتی ہے اس کا کاموت ہے وہ ہمیں دے دیتی ہے کہ ان کی طرف سے بھی روپ کلیر ہے اس پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں روڈ کے اوپر یہ سائیٹ پر کوئی بھی مشتبہ یا کوئی اس کے سب کی کوئی چیز نہیں یہ ہمیں روٹ ڈسٹک پولیس اور ٹریکٹر پولیس کیا تھا یہ اس میں یہ ڈسٹک پولیس کے رسپانسیبیٹی اور ڈسٹک پولیس ہوتی ہے روٹ کے حوالے سے میری صرف میں چکے سکارٹ کرتا ہوں جو ٹیم تھی ٹیم کے ساتھ تھا اور ٹیم کو سکارٹ کرنا میری ذمہ داری ہے باقی جو ادھر کا سارا وہ ڈسٹک پولیس سکارٹ کرنا میری ذمہ داری ہے ان کا وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے کرنا ہے مو سر بس وہ تو ایک لمحہ دور تھی ہم سے یا ایک سیکنڈ کا بھی ہزار میں حصہ کہہ لیں کیونکہ گولیاں متواتر ہماری گاڑی کو لگ رہی تھی